یہ دیکھیں اس کے پارے جو ہے یہ ابھی چھوٹے ہیں مطلب کہ کلیں آئی ہیں لیکن ابھی تھوڑا تقریباً اس سے دو سے تین دن لگیں گے انہیں کہ جب یہ قابل ہوگا ٹھیک ہی میں نے اس کو یہاں بٹھا دیا ہے اگر آپ کے پاس کیڑے موجود ہیں تو کیڑے آپ ان کو کھلائیں کیڑے جو ہے آپ ان کو ہر دس منٹ بعد بھی کھلا سکتے ہیں اور اگر آپ کو پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو ہر پانچ منٹ بعد بھی جو ہے اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کیریس ہی ہوں گے تو آج جو ہے وہ آپ کا بالکل انتظار ختم ہو گیا کافی بھائی کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ بل بل کا بچہ کیوں نہیں لارے تو آج الحمدللہ ماشاء اللہ سے بل بل کا بچہ مجھے مل گیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور کیا کھلانا ہے اور کچھ بھائیوں کے سوال تھے بل بل کی طرف سے تو اس کے بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں جواب دوں گا تو ماشاء اللہ سے یہ کافی محنت لگی ہے اسے ڈونڈنے میں تو وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا ویڈیو لاس تک دیکھنی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ میں مارے چلالوں کو سبسکرائب کر دیں اور انسٹرگرام کو بھی فولو کر دیں اس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ملے گا تاکہ اس طریقے کی مزدار ویڈیو جہاں وہ آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں تو یہ ہے جی وہ بل بل کا بچہ آپ کے سامنے ماشاء اللہ سے یہ تقریباً اتنی ایج کا ہے کہ یہ سٹھیک پہ بیٹھ سکتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو نا سٹھیک پہ بٹھایا ہوا ہے اور ہلکی سی میں نے سٹھیک کو ہلایا اور کس طریقے سے دیکھیں فیڈ مانگریس کو میں آپ کے سامنے فیڈ بھی کھلا ہوں گا کیا کھلا ہوں گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور کس طریقے سے بچہ ملے وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اور کافی زیادہ بھائی ہر ویڈیو میں کمیٹ کر رہے تھے کہ بھائی آپ بل بل کا بچہ کیونے کر رہے ہیں بل بل کا بچہ لاؤنا تو اور کافی بھائیوں کے سوال تھے بل بل کی ریلیٹیف تو میں بھی اس کو ابھی جواب دے دوں گا آپ کو اور انسٹاگرام پہ پیس بک پہ بھی پیج کی جو ہے ادھر بھی اور ویڈیو کے نیچے بھی کافی بھائی کمنٹ کر رہے تھے بھائی بل بل کا بچہ لاؤ بل بل کا چلاو تو کافی محنت کی میں نے کافی کوششیں کی جو آپ نے اس کا ویڈیو دیکھی تھی جہاں ہم اس کا بل بل کا جو بچہ ہے وہ دیکھنے گئے تھے کہ ہمیں کہیں سے مل جاتا ہے تو ہم لیں گے لیکن اس دوران مجی دھانا بل بل کا بچہ مل رہا نہیں تھا تو آج میں کسی اس کام سے جو جہاں وہ کہیں جا رہا تھا تو میری نظر پڑھ رہی ان پر تو میں نے کہا چلیں ان کو اٹھا لیتے ہیں تو ویڈیو آپ نے لاستک دیکھنی کافی انفرمیٹیو ویڈیو ہونے والی اور کافی مزدار ہونے والی ہے تو اس میں جو ہے نا ساری تفصیل سے میں آپ کو ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا کافی سارے بھائیوں کے سوال جواب اور ان کو کیا کھلانا ہے کتنے ٹائم میں کھلانا ہے جو بھی اس میں کام ہوگا اس ویڈیو میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو پہلے تھے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ مجھے کدر سے مل رہا دیکھیں میں جا رہا تھا کسی پارک کے پاس سے تو پارک میں مجھے آواز رہی پیٹو پیٹو کر کے جیسا کہ آپ کو بتا کیسے طریقے سے بلگل کے بچے بولتے ہیں تو آپ کو تو پتی ہوگا کس آواز میں یہ بولتے ہیں تو اس آواز میں بول رہا تھا تو میں وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے آواز ہی میں نے کہا جا کے دیکھ لیتے ہیں تو وہاں پہ ہی درخت کی تینی پہ جو تھا یہ بلگل کا بچہ بیٹھا ہوا تھا بڑے رام سے تو میں نے کہا چلیں اس کو اٹھا کے گھڑ لے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو کبھی دکھا دوں گا کس طریقے سے کافی بھائی کمیٹ کر رہے تھے کہ بھائی آپ بلگل کا بچ چلیں تو میں نے کہا چلیں اسے اٹھا لیتے ہیں تو چلیں بات کر لیتے ہیں ان کو فیڈ کی میں اس کو فیڈ کیا دینے والا ہوں تو ابھی یہ بھوکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مو کھول رہا اپنا تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے جو بھی بڑز آپ اس کو ہینٹیم کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ اپنی ویسل پہ لگائیں مو کھول کے بچے کھانا مانگنا شروع کر دیئے دیکھیں کہ کس طریقے سے مو کھول رہا ہے اپنا اور یہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی مارا پچھلا جگاڑ ہے یہ دیکھیں یہ سری لیاک ہے سرینج میں میں نے بڑھ لیا ہے کس طریقے سے بڑھنا ہے اگر آپ کا بچے اس ایج کا ہے تو آپ نے تقریباً دو ایمل یہ دو سی سی ہے یہ ٹھیک ہے اس سے آپ نے لے لینا ہے پانی بڑھنا ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا سر لیاک لینا ہے نہ زیادہ گڑا کرنا نہ زیادہ پتلا کرنا اس کو آپ نے بنا کے سرینج میں بڑھ لینا ہے اگر آپ نے اس والی ویڈیو دیکھنے تو آپ اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکریسن میں ملے گا جائیں جو آپ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سر لیاک بنایا جاتا ہے فیڈ کروا دیتا اس کے بعد جو اس کی تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس پہلے اس کو بھارڈ نکال کے روے اوپر بٹھا دیتا ہوں پھر جاتا کہ آپ کو کلیر لی نظر آئے پھر میں اس کو فیڈ کروا ہوں گا ٹھیک ہے یہ بٹھا دیتا ہوں میں اس کو یہ اتنا بچہ نہیں ہے کہ یہ اوڑ جے ابھی دیکھیں اس کے جو وینگز ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس کے پارجوں ہے یہ ابھی چھوٹے ہیں مطلب کہ کلیں آئیں ہیں لیکن ابھی تھوڑا تقریباً اسے دو سے تین دن لگیں گے انہیں کہ جب یہ قابل ہوگا ٹھیک ہے میں نے اس کو یہاں بٹھا دیا تو چلیں اس کو میں فیڈ کرواتا ہوں موسیقی ماشاءاللہ جو کتنے شوق سے سرلاک کھلا رہا ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گا اگر آپ کے پاس بلو کا بچہ ہے آپ کو ملے نہیں ہو تو آپ اسے پہلے سریلاک پہ ہی لگائیں اس کے بعد تین چار دن بعد جا کے آپ کو گھر کی پیڑ پہ لگا سکتے ہیں اگر آپ زبردستی کریں گے تو ان کا جو ہے نا پھر یہ زیادہ فیڈ کر لیتا ہے پھر یہ مو سے نکالتے ہیں ہم نے تو چلیں بات کر لیتا ہے بھائیوں کمیٹ کی کافی بھائی کے کمیٹ ہے تو اسی تفصیل اگر آپ کو پہلے گا تو اچھی بات ہے اگر آپ زبردستی کریں گے تو زبردستی نہ کریں اگر اس کا پیٹ فول ہو گیا تو آپ اس کا پیٹ فول ہی رکھیں مطلب کہ جب آپ اسے کھلا رہے ہیں اب مو نہیں کھول رہا تو اس کے بعد آپ اسے ناک لیں اگر آپ کے پاس اسی ایج کا بچہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک دفعہ اور بھی دکھا دیتا ہوں اس بچے کا اگر آپ کے پاس اس ایج کا بچہ ہے تو آپ اسے جو ہے ہر دس سے پندرہ میٹ بات جا کے کھلائیں کیونکہ ان کی جو ماں ہوتی ہے وہ ہر اتنی ہی دیر میں بلکہ اس سے تھوڑا ٹائم جلدی ہوتا ہے ہر تھوڑی دیر بعد جا کے ان کو کھلاتی فیٹ تب ہی وہ ہفتے میں اتنے ایج کی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ کم سے کم تقریباً چھے سے سات دن کا بچہ ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اور اگر آپ کے پاس نیو نیو بچہ اگر آپ لے کے آئے ہیں تو آپ اس کو میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ سرینج کھلائیں سرینج میں سرینج بھرکے آپ یہ کھلائیں جب تک وہ کھا رہا ہے اس کے بعد تھوڑا سا گرفت بڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا گھر کی فیڈ پہ لگائیں گھر کی فیڈ میں کیا آ جاتا ہے گھر کی فیڈ میں جو ہوتا ہے ٹیمارٹر اور جو بھی ویجیٹیبل ہوتی ہے روٹی بھگو کے آپ نرم کر کے دیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی نرم چیز ہوتی ہے خاص طور پر جو کیڑے اگر آپ کے پاس ہیں موجود تو آپ کیڑے ان کو یہ جو بچہ ہے دوستوں یہ کھانے کے بعد جس طریقے کا ہو رہا ہے سو رہا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے اس کو میں جگا دیتا ہوں تو آپ گھر کی فیڈ میں کچھ بھی دے سکتے ہیں نرم چیز ہو لیکن سکتا نہ ہو زیادہ کلوس możemy akarnoo کی ایک کوشش کریں دوستوں کہ آپ انسیکٹ کیلائیں کیونکہ انسیکٹ جو مہابب ہوتے ہیں وہ بھی ایک وہ جو مہابب ہوتے ہیں ہیں جس سے این کے جو moc Peace ہو جاتی ہیں اور ان کاETTE جو ہے وہ بھی کافی اچھا ہو جاتا ہے تو کوشش کریں اگر آپ کے پاس قدرے موجود ہے تو ویدہ آپ ان کو کھلائیں کیڑے جو آبے پیس؟ بودھ ھائے پیس طرح میند بار کھلا سکتے ایسے فوالکستے ہیں آپ مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیا ان کو پانی پھلاتے ہیں اور کیا ان کو پانی پھلا سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ تو سرلیک کھلا رہے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو پانی پھلائیں سرلیک کے بعد سرلیک جو ہے اس پانی سے ہی بنتا ہے کیونکہ اس میں پانی موجود ہوتا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے سرلیک میں جو ہے سرلیک کے بعد ان کو پانی پھلانے کی ٹھیک ہے اگر آپ کوئی ڈرائے چیز کھلا رہے ہیں جیسے اگلے ہوئے چاول ہوگے کوئی انسیکٹ ہو گیا یا پھر کوئی بھی نرم چیز آپ ان کو کھلا رہے ہیں تو آپ پانی پھلا سکتے ہیں کامل بوکس میں پوچھنے کے بھائی انسیکٹ میں ان کو کیا چیز دی جائے تو میں آپ کو بتاتا چلوں جو بہترین چیز ہے جو آپ کے گھرمے میں موجود ہوتی وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں وہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ مکھی جو ہوتی ہے آپ کے گھر میں جو آرام سے فیر رہی ہوتی ہے جسے آپ تنک بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک جال بنا لیں کوئی بھی اسے آپ ان کو پکڑ کے ان کو بل بل کو کھلا سکتے ہیں جو میرے پاس پرانے بچے تھے ان کو بھی میں یہی کھلاتا رہا ہوں ان کے علاوہ آپ جو پارک ہوتا ہے اس میں چلے ہیں جو آپ زمین ہوتی ہیں اس کو کھو دے تو آپ کوئی چیزیں کیڑے لمبے لمبے وہ آپ ان کو لائے کھلا سکتے ہیں اور جو مکوڑے وغیرہ ہوتی ہیں ٹیڈے ہیں ٹھیک ہیں گرین گھانس پہ جو کوئی ٹیڈے سے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں تیکنی سیکٹ میں ہر چیزیں ہی چیزیں ہتی ہیں بڑی چیزیں ہیں آپ ان کو کھلا سکتے ہیں اور کمنٹسیں ہی بھی آئید کہ بل بل کیا فیمل ہوتی ہے بل کیا لیکن یہ بولتی تو، بھی بل کیا سکتے ہیں موہر کے نیز میں کمنٹسیں ایسے بھی آئیے جو دو سے تین دن کے بچے ہوتے ہیں جو کافی چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی کیا ان کو کیا کھلائی جاتے ہیں تو ان کو میں آپ کو یہ ہوں گا کہ آپ ان کو سری لائک کھلائیں جب تک وہ بڑے ہی ہو جاتے ٹھیک ہے تو آپ تقریبان ہفتہ ہو جائے ہفتے تک جب ہفتے جتنے ہو جاتے ہیں تقریبان اتنے سائز کے جائے سے تھوڑے سے چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کو آپ جو ہے اس کے بعد ان کی فیڈ چینج کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ اس ہیچ کا بچہ آج ہی پکڑ کے لائے ہیں جیسے تو آپ اس کو ایک دو دن سری لائک کھلائیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ ان کو ہفتے تک جو ہے سری لائک کھلائیں اس کے بعد ان کی فیڈ چینج کر دیں کوئی اس کو جو ہے دو دن دو دن کے جو بچہ ہے اس کو آپ صرف سری لائک کھلائیں کوئی اس کو لائدہ کوئی چیز نہ دیں نہ چاول دیں نہ سبزہ دیں نہ ٹی مارٹر کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ نہ لائیں صرف اس پہ اس کو جو ہے اس ہفتے تک سری لائک پہ لگائیں اس کے بعد آپ اس کو جو ہے نرم چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے چاول بغیرہ ہو گئے گرین ری چیز ہوتی ہے وہ ان پر آپ لگا سکتے ہیں اور یہ تو ہو گئے بلگل کے بچے پر ٹوپک میں آپ کو اپنی جو بڑی بلگل ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اس پر جو ہے ویڈیوز کم بناتا ہوں وہ اس لئے بناتا ہوں کیونکہ میرے پاس اس کی فیمیل نہیں ہے نا اس کا کوئی ٹوپک ہے اگر میرے پاس فیمیل آگی تو اس کے ہمارے پاس ٹوپک بھی ہوں گے جو آپ کو میں بتاؤں گا بھی ٹھیک ہے تو چلیں میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی میرا میل بل بل یہ دیکھیں زرہ یہ سنگنگ بھی کرتا ہے ماشاءاللہ کافی پیاری پیاری یہ ہر طرح کی آوازیں نکالتا ہے یہ میری پسل پر لگا ہوئے دیکھیں زرہ اس کی ایک شوٹ ویڈیو بھی میں نے اپنے چینل پر ٹالی تھی وہ آپ نے دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھیں تو آپ جدیس جا کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس میں تو تھی یہ سنگنگ کر رہی تھی بڑی پیاری پیاری یہ میل ہے ٹھیک ہے تو دعا کریں گے دوستوں کے میرے پاس جو بل بل کا بچہ ہے وہ ہمارے پاس سروایف کر جائے اور وہ جو ہے وہ فیمیل نکلے میل نہ نکلے کیونکہ میل اگر نکل گیا تمہارے پاس دو میل ہو جائیں گے اور پھر ہم دوبارہ سے بل بل کا بچہ پا لیں گے جو ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہوگی کہ بل بل کا بچہ لارہے ہو کہ آپ بڑی کیوں ملے آتے ہیں بڑی میں دوسروں اس لئے نہیں لے کے آ رکھیں کہ وہ اس بینجرے میں جو ہے جس نہیں ہی کیونکہ وہ وائلڈ ہوتی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس بینجرے میں جو ہے جس نہیں ہوگی کیونکہ باہر نکلنے ہی کرے گی بار بار اور اتنی جلدے جو ہے وہ پیر بھی نہیں لگائی گے اس کے ساتھ اس لئے جو ہے میں بل بل کا بچہ لے ہمارے پاس ہینڈ ٹیم بھی رہے اور آرام سے پیئرنگ بھی کرنے اور پیڑنگ بھی کرنے جاتے ہیں تو یہ کیا یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ مادی ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن اون کر لیں تاکہ روز ایسی آنے والی ویڈیو آپ تک مہنشتی رہیں اور اگر آپ کا کسی بھی قسم کا سوال ہے تو آپ اسی ویڈیو کو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو بنا دوں گا یا پھر اس پر ریپلائی بھی کر دوں گا اور ایک کام میں نے آپ سے تھوڑا سا مشورہ لینا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو مشورہ میں نے یہ لینا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے جو کلونی ہے اس کا جو رنگ ہے نا یہ لکڑی کا یہ کافی لائٹ ہو گیا دھوپ کی وجہ سے بارش کی وجہ سے اس کا جو کلر ہے نا وہ اڑ گیا اور آپ کے جالی جو ہے جالی پر زنگ بھی لگ گیا کیونکہ جب بارش آتی ہے نا تو اس پر پانی لگتا ہے اس لئے زنگ بھی لگا ہوا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ اپنی کلونی پر جو ہے وہ پینٹ کر لیا جو ہے تو کمنٹ بوکس میں میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ بتائی گا کہ میں اپنی کلونی پر کون سا کلر کروں جالی پر علیدہ کروں یا لکڑی پر علیدہ کروں یا دوے میں کروں دوسرا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پلانٹس والی ویڈیو میں بتائی talked وہ میں بتائیے بھی میں بتائیں گا کہ میں کس طریقے پر لیا آتی ہے حلاغ الرالی اور کون سا مداب کے جو علیدہ علیدہ نصل ہوتی ہیں پ لیا رمائے پر کوئی کسی اس کا تو کمنٹ بوکس میں میں بتائی گا کہ میں کوئن السے پر لیدان ہوں تو دوستوں جب آپ کو میں نے یہ ویڈیو شروع کی تھی تب میں نے اس بچے کو فیڈ کروائی تھی اب اس کو دوبارہ بھوک لگ گیا آپ کے سامنے ایک باری جاتے جاتے اس کو دوبارہ فیڈ کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ساتھ ہی جو نا یہ بیڑ پھیک دیتے لیں تو بل بل کے بچوں کا یہ ہوتا ہے بل بل کے بچوں کا کیا ہر پرندے کے بچوں کا یہ ہوتا ہے کھاتے ہی بیڑ پھیک دیتے ہیں کہ دیکھیں ابھی بھی اس کو بھوک لگ رہی لیکن میرے پاس سرینج میں جو ہے وہ سلحہ ختم ہو گیا تو میں اس کو کھلا دوں گا تو اوکے فرینڈ جو جو میں نے آپ سے مشورے لیے اس کا کمنٹ باکس میں رازمی ریپلائی دیجئے گا کیونکہ جب دو ہستوں آپ کمنٹ کرتے ہیں تو کافی خوشی ہوتی ہے مجھے اور آپ کے کمنٹ سے مجھے کافی ہیلپ بھی ملتی ہے تو اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ کمنٹ باکس میں لازمی بتائی گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاو میرے دکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں